پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہم ان کو نہیں پہچانتے تھے تو گویا کہ پہچان کا سلسلہ ختم کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب منادی پکارا ہے تو دنیا کے رشتے ناتے ختم اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشتہ ناتا شروع ہو گیا فرمایا کہ یہ حالت ہوتی تھی اور ایک رات تحجد میں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی منادیات میں ہیں میں جیسے آئی تو مجھے دیکھتے پوچھا من انتی تم کون ہو میں نے کہا آنا آئیشہ میں آئیشہ ہوں آپ نے کہا من آئیشہ آئیشہ کون ہے میں نے کہا کہ اچھا ہی بھول رہے ہیں میں نے کہا بنتو ابی بکر ابو بکر کی بیٹی آئیشہ اب اس پر بھی آپ کو یاد آ جانا چاہیے سے آپ فرما کہ من ابو بکر ابو بکر کون ہے اب دیکھو اب دیکھو کیا کیفیت تاریہ ہے کہ من ابو بکر ابو بکر کون ہے تو میں نے کہا میں نے کہا کہ ابن ابی کوحافہ ابو کوحافہ کا بیٹا فرما من ابو کوحافہ ابو کوحافہ کون ہے جب یہ کہتا ہے میں نے جب سنا تو میں ڈر گئی میں ڈر گئی کہ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حوالے کیفیات ہیں اس لئے کہ تجلیات ربانی کا نزول ہوتا رہتا ہے آپ پتہ نہیں کہ اس کیفیت میں میں جلدی سے ہجر سے باہر نکل گئی اور صبح پھر فجر میں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کیا معاملہ تھا رات آپ نے مجھے پوچھا من انتی میں نے کہا عائشہ اور میں سوال جواب کرتے چلے جارے آپ جو ابو کوحافہ تک پہنچ گئے کہ ابو کوحافہ کون ہے تو میں تو ڈر گئی یا رسول اللہ کیا تھا وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اوہ عائشہ لی معللہ وقتن فرما کہ چوبیس گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان خاص ہوتا ہے اس وقت میں جبرائیل کا بھی داخلہ بند ہوتا ہے اللہ اکبر کہا کہ کوئی بھی کوئی ملائک مرقربین میں سے بھی ایوان جبرائیل فرشتہ بھی اس وقت ہمارے درمیان حائل نہیں ہو سکتا وہ ایسا ہمارا آپس کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں لگتا تو آگئی ہوگی اس لئے پھر تو تو کیا جبرائیل کا جہاں گزر نہ ہو وہ انسان کا گزر کیا ہوگا دیکھو یہ ہے وہ عبادت کہ اس عبادت کے وقت میں اللہ کے رسول کی حالت کیا ہے کہ دنیا سے کٹ گئے ہیں بس اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا حق یہ ہے کہ جب اللہ کی عبادت میں ہم کھڑے ہوں تو پھر اللہ کے غیر پھر ہمیں نظر رہے ہماری نماز ہو تو ایسی ہو کہ خدا کے غیر نظر نہیں آتا سجدہ ہو تو ایسا ہو خدا کے غیر پر نگاہ نہیں ہے رکم جکو تو ایسے ہو ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم کہاں ہیں بس اس قیفیت کے ساتھ ہم یہ پانچ چھ منٹ کی جب نماز پڑھ لیں گے تو فرمایا کہ بس وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس فکر مہاد کے نتیجے میں ہماری علی جنت کے دروادے کھول دیں اور ایسا ایک سجدہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو انسان کہاں سے کام بیراج پا جاتا ہے موسیقی